وہ سپیٹ اوف اٹیکس نہیں ہے وہ شہادت ہے پاکستانیوں کی، معصوم پاکستانیوں کی، نیڈر پاکستانیوں کی، بہدر پاکستانیوں کی جو دہشتگردی کا مقابلہ کرتے رہی ہیں اور کرتے رہیں کہ اگر ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں ہمیں اے پی ایس کے بچوں کی کابی ابھی حساب لینا ہے دہشتگردی سے اور جس طریقے سے وزیراعظم نے بلکہ سیلیکٹڈ وزیراعظم ان کو جب ہم کہتے ہیں اس کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ سب کے سامنے ایام ہو چکا ہے آپ سب سمجھ چکے ہیں کہ سیلیکٹڈ وہ ہوتا ہے جس کا قوم کی نفس پہ ہاتھ نہیں ہوتا جس کو یہ کرتا نہیں ہوتا کہ میری قوم گھوکی ہے میری قوم مہنگائی سے پریشان ہے میری قوم بجلی کے بلوں سے پریشان ہے میری قوم گیس نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے جو پریشانیاں لاحق ہے پاکستانی قوم کو اس کا اقراب اس سیلیکٹڈ وزیراعظم کو لکھیں گے تو وہ اپنے شہدہ کو سلام پیش کرنے تو آئیں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ کوئی کٹھا ہوں گے یہ بتانے کے لیے اس سیلیکٹڈ حکومت کو کہ آپ تمہارے دن ہم نے گرنے شروع کر دی ہیں now this is the beginning of your end اور تمہارا انڈ وہی ہے جو ایک ظالم کا انڈ ہوتا ہے تمہارا انڈ وہی ہے جو ایک عوام دشمن کا عوام دشمن سوچ رکھنے والے کا عوام دشمن حکومت کرنے والے کا انڈ ہوتا ہے بڑے لوگ آئے دو دو گھٹیاں لہرہا کے گئے اور ان کا بھی آپ نے اختتام دیکھ لیا کیا ہو جس طریقے سے جو فیرونیت ہم دیکھ رہے ہیں آج کی حکومت میں وہ فیرونیت اب ہم نہیں برداشت کریں پاکستانی قوم کے ساتھ جو ظلم السدم ہو رہا ہے اس کو مسترد کرنے کی گواہی سطرہ تاریخ کو یہاں دی جائے گی اس میں آپ شرک ہو سکتے ہیں آپ کو دعوت ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جن جن چیزوں کے لیے کھڑی ہے وہ عوامی حقوق ہے انسانی حقوق ہے جمبوری حقوق ہے اور ان تمام جمبوری اور انسانی حقوق آج ہمارے وہ حقوق ہم سے چھینے جا رہے ہیں لہٰذا ہمیں اپنے حقوق کے دفاع کے لیے کچھا ہونا پڑے گا ہمیں یقجا ہونا پڑے گا تمام اپوزشن جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ اس فیرونیت کا خاتمہ ہو